راول پلی میں جماعت اسلامی کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری حکومتی وفت اور دھرنا قائدین میں مذاقرات کا دوسرا دور آج ہوگا وفاقی وزیر اطاولہ تارر تارک پزل چہدی کی دھرنے میں آمد حافظ نیم و رحمان لیاقت بلوچ کو مذاقرات کی دعوت کہا بات چیز سے مسائل کا حل چاہتے ہیں جماعت اسلامی نے پیش کش قبول کر لی کمیٹی اقائم فوری دھرنا قاتم کرنے کی درخواست مسترد کارکنوں کی رہائی اور مقدمات قاتم کرنے کا مطالبہ کہا ہمارا دھرنا تین دن نہیں مہینے کا بھی ہو سکتا ہے یکو موگر سے پیٹرول فی لیٹر تین روپے سستہ ہونے کا امکان ڈیزل کی قیمت میں آٹھ روپے پچاس پیس سے فی لیٹر تک کمی متوقع پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق حتمی سمری اوگرہ حکومت کو بھیجوائے گی وزیر خزانہ وزیر آزم کی ہدایت پر 31 جولائی کو نئی قیمتوں کا اعلان کریں گے کراچی والوں کے لیے کڑا امتحان دو ازنا میں مرمتی کام کی وجہ سے گیس کی فراہمی 24 گھنٹوں کے لیے بند سرجانی ٹاؤن، نوت کراچی اور انگی ٹاؤن، ایف بی ایڈیا سمیت دیگر علاقوں میں گھروں پر چولے تھنگے پڑ گئے سائٹ بلدیا ٹاؤن، گلشنے میمار، احسن آباد، سائٹ سپر ہائیوے اور اطراف کے علاقوں میں بھی گیس کی فراہمی موتل شہری پریشان کہتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں ہوتل سے ناشتہ اور کھانا خریدنا ممکن نہیں حکام کا کہنا ہے 31 کلومیٹر گیس ٹائپ لائن کو سسٹم سے جوڑنے کے بعد کل 105 بجے تک فراہمی شروع کر دے جائے گی کہیں بارش کہیں کالی گھٹاؤں کا راج راول پنڈی اسلام آباد سمیت ملک بھر میں برسا جہلم سے آلکور گوجر خان میں بادل جم کر برسے نشبی علاقے زیرہ گوجرہ اپنے چھت گرنے سے خاتون جان بہر گلی محلو اور سرکوں پر پانی ہی پانی پیڈر سٹریپ ہونے سے کئی علاقوں میں بجلی بن خیبہ پختون خواہ آزاد کشمیر میں بارش سے ندبی نالوں میں تغیانی لینڈ سلائڈنگ سے سرکیں بلوک کوہالہ روڑ دولائی کے مقام پر دوسرے دوست بھی بن کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح صویر رنجن موسم خوشگوان سن میں سانگھر میر پروخاز بدین اور عمر کو سمیت ساحلی علاقوں میں بارش متوقع